تجد ہو آن اللقا فی النوائب کلوہم من وغم من سینجلی بعلی 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 الہی احتمام و انسرام قبول فرمائے معاونین و بانیان بی ساجد شادیدی توفیقات خیرج کاروبارج خدایہ برکت اطاف فرمائے بحق سیدہ اس عظیم ذکر مجال سے اشرا دا سباب شاجد خاندان دے جملہ مرہومین تک پہنچا میرے اللہ حاضرینو سامین دے قبیرہ و صغیرہ بلحمہ فرمائے کوئی مریض ہے تو بار بہش شبیری چون شفاہ آتا فرمائے بردن شین کوئی بے اولاد ہے تو معصوم دست کا وارث اعزاء اولاد اتا فرمائے وطن عزیز دی محافظت فرمائے تاغوتی و تکفیری طاقتن و نیست و نابود فرمائے محبان امام شیعان جہان اتفاق و سالمیت اتا فرمائے صف اعزاء بقیت اللہ العظم امام منتقم دجلدی ظہور فرمائے قبولیت واسطے ایک صلوات مل کے بلند احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَا بُدُونَ سَلَوَا احواب اہلِ بیت حاضرینِ مجلس شورفہِ علاقہ میرے وزرگان ساداتِ عزام نہایت قابل احترام میرے سننے شیعہ سہوان مجلس شبیر پیغامِ وحدت ہے مجلس شبیر تفرقہ واریت واسطے نہیں دل توڑنا حسین دمشن نہیں دل جوڑنا شبیر دمشن کوشش کر کے میں اس میں مردِ عداب نمال حضرہ کے جتنا میرے تکرمِ آلِ محمدہ میں کوشش کر کے عدبیات و اخلاقیاتی حدود اندر رہ کے پیغامِ محبت پھیلاما میں کوشش کریں گے میری زبان نال میری گفتگو نال کسے مسلمان بھی دلہ داری نہ ہو رہے ہیں اے وحد محفلے جتے سننے بھی بیٹھ کے مطمئنے شیعہ بیٹھ کے بھی مطمئنے اے وحد میرے حسین دی محفلے جتے پیو دھی لائے کے مطمئنے بھائی بہن لائے کے مطمئنے اس یقین نال تُسے بیٹھ دے ہو کہ لوز ٹاک نہیں کیتی جائے گی شبیر سرکار دے ممبر تو گریہ لفظ نہیں آکیا جائے گی پوری کوشش کر کے میں دس دن کوشش کرانگا مقصد حسین بیان کیتا جائے شبیر جڑا خروج کیتا ہے قیام کیتا ہے ظالم دے خلاف شبیر دا مقصد کیا آج چونکہ پہلی مجلس ہے میں پیغامیں اشرا دینا چاہنا آج پہلی مجلس پیغام کیا ہے آج دی مجلس میں دسنا چاہنا کہ ایسی مجلس کیوں کران دیا مجلس دے اثرات کی بہت شکریہ اس غلط فہمی جو مسلمان بارہ بازے بندے سمجھ دنے کہ مجلس کسی مخصوص فرقے دے خلاف کسی مخصوص مذہب دے خلاف نہیں نہیں میں واضح کرنا چاہنا مجلس حسین کسی دی زدی چھنیں کسی دی مخالفت چھنیں شیعہ عادتا نہیں کر دے شیعہ شرارتا مجلس نہیں کر دے کہ مجلس حسین خالصتا عبادت بھی ہے عجر رسالت بھی ہے بہت شکریہ جدا آمینہ دلال دی زبان تو اللہ نے مودد فی القرباد مطالبہ کی تے اس مطالبہ مودد دا پریکٹی کری اور عملی نمونہ ہے مجلس حسین مجلس حسین کیوں ہیں مجلس حسین اثرات کی یہ مجلس حسین کسی دی خلاف نہیں یہ خلاف ہے تو ایک ظالم دے یہ حمایت ہے تو ایک مظلوم دے میں آغاز مجلس سے اچھ واضح کرنا چاہنا کہ آئی تو چودہ سو سال پہلے کرولاد میدان اچھ ایک واقعہ ہویا اس واقعہ دو کردار میں دو کریکٹر میں ایک قاتل ایک مقتول واقعہ کرولاد ایک ظالم ہے ایک مظلوم میں نا امنشل کرنا چاہنا بعض ایسے بچے نے جو پہلی واری مجلس سے چاہے نے اس غلط فہمی چنا رہے جن قاتل کون ہے مقتول کون میں برسر ممبر بلکل واضح کرنا چاہنا قاتل ٹیرریس صفاق اسہ نام یزید پلید ہے مقتول مظلوم جس اتے ظلم ہوئے ہیں اس سنی یا شیعہ دا بیٹا نہیں ہے ابنانا و ابناکم مبالہ دیواد حسین رسول دا بیٹا ہے اینے دو کردار ایک قاتل ایک مقتول ایک ظالم ایک مظلوم مجلس حسین دا فنکشن کیے مجلس حسین دے اثر کینے ہر دور دی ہر مجلس اس علاقے دے مسلمان دا ضمیر جھوڑ کے پوچھ دیئے دا صلی اللہ قاتل نہ لیں یا مقتول نہ لیں بہت شکریہ بہت شکریہ مجلس حسین دے بات پتہ لگ دے ایک کلمہ پڑھ کے قاتل نہ لیں یا کلمہ نبی دا پڑھ کے مقتول نہ لیں یا مہینہ کھا مجلس حسین دے بعد انسان دے اندر چھپے یا مسلمان باہران دے پتہ لگ دے اس علاقے چے یزید دے کتنے بوٹ نے حسین علیہ السلام دے کتنے بوٹ اس صرف مخالفت ہے تو اس یزید دی حمایت ہے تو حسین ابن علی دی اوہ بندہ ضرور مجلس حسین ہی چاہوے جس دا تعلق رسول اللہ نہ لیں چونکہ حسین سنی یا شیعہ دویتہ نہیں ابنانا وابناکم حسین رسول دویتہ ایوہ جس نبی مونڈیا تے چاہ کیا کرے حسین منی وانا منال حسین فرزند زہرہ دی شہادت کی تا کی پیغام اشرہ آج پہلی مجلس میرے بادشاہ حسین دی شہادت نے مسلمانہ نو دو حصے تقسیم کر دیتے سننی شیعہ دا فرق مکا کے میرے بادشاہ دی شہادت نے ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں امت مصطفیٰ دو حصے ایک زاویہ پروگرام لگ دا ہی پی ٹی وی تے اس لئے پی ٹی وی ہوں گا اشفاق آمد دو دے ہو سٹا میرے زمان اگر کس نے یاد ہوئے چھوٹی چھوٹے بچے سامنے بٹھا کے وہ کہانیاں سنندے ہیں چھوٹی کہانی وڈا نتیجہ سبک آموز گفتگو انہاں تو کسے بندے پوچھا اشفاق آمد مچور پرسنلیٹی سفید ریش اشفاق جی تُسی سننی ہو یا شیعہ ہو انہاں فرمائے تُو لیٹ ہو گئے ہیں کیے مطلب اس کے سوال آج کل دا نہیں اے سوال پچھنا آئی تے دس محرم ایک ایڈ ہجری تُو پہلے پہلے آج کل سننی شیعہ نہیں پچھی دا اس کے جی میں مذہبی پچھے نہیں دس دیو سننی ہو یا شیعہ ہو مسکرا کے لکھے سننی شیعہ نہیں پچھی دا پچھی دا اشفاق صاحب کلمہ پڑھ کے یزیدی ہو یا حسینی ہو اللہ اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ مجلس حسین کی کر دی مجلس حسین ڈیوائیڈر لین ہے پتہ لگتا ہے مجلس دیوار یزید نال کتنے نے شبینا آبادی دنیا کی تقسیم نہیں مشکل کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسین ہیں ہاتھ بننا کھولنا کوئی ایشو نہیں دس منٹ پہلے دس منٹ بعد روزہ چھوڑنا پیس ہی نہیں بند کے پڑھ یا کھول کے سعیدت خدا دا کر رہے ہیں پہلے چھوڑ روزہ یا بعد عبادت خدا دی کوئی ایشو نہیں انسی کا ٹھہرانہ ہے ساڑھ ملک ایک جسم دے دو مصبوط بازوں نے ایک ملک دے دو طاقتور بازوں نے جدہ نا سننی اور شیئر حسین آگہی دنائیں حسین شعور دنائیں حسین سنس دن دے حسین جہالت دے اندھیرے دور کر دے آؤ پلیز اپنا اعتصاب کرو دنیاوی سیاسی حوالے نال پالٹیاں دھیر ساری ہیں دین دے حوالے نال صرف دو پالٹیاں یا کلمہ پڑھ کے یزیدی مسلمان نے میرون یا کلمہ پڑھ کے حسینی مسلمان دن دیسیجن لینا پے گا دن فیصلہ کرنا پے گا تنکیڑی پالٹی چونے معاشر نفسہ نفسی دعالم ہے پیو پتر نال منڈ اللہ کے گزرے ہیں اس پیو پتر ویکھے پتر پیو بیکھے ویکھے نہیں پہچاننگے تو پھر دہو کے آلے جی تھے سکا پیو پتر دا واقف نہیں بے بڑھنا مولوی تیرے باں پھڑ لے گا پلیز اپنا ڈسیجن لاؤ اپنا فیصلہ کرو تو سکیڑی پالٹی چونے اے ہیں مجلس حسین مجلس حسین تیری پالٹی پوچھ دیئے بعض بندیاں دیں سیاسی والے ہیں میں نہ پیٹی آئی نالا نہ نون لگ نالا اسی محبے وطن پاکستانی ہیں ساڑھا سیاسنہ تعلق سمجھ آ رہی ہے ٹھیک لیکن تو دعا کہنا میرا مذہبی کسے پالٹی نہ تعلق نہیں مذہب دیئے دو پالٹی ہیں اسلام دیئے ایک یزیدی کو حسین نہیں رسول دے پتر تیسر آپشن بند کر دیتا ہے دعا کہنا نا جی میں نا یزیدی یا نا حسین نہیں میں صدح پکا مسلمان انج نہیں ہو سکتا تین پالٹی ڈسیئن لینا پہے گا یا یزیدی بننے یا حسین نہیں تا حد نگاہ مجمع کیوں رسول دے پتر دی شہادت رکھنی آئے کیوں قتل ہوڑا لار رسول دے پتر ہے حسین و منی وانا منال حسین یا کلمہ نبی دے پڑھنا چھوڑ دے یا ایک پالٹی رکھنا نیوٹل نہیں تو رہ سکتا کیوں جہاں دس محرم شہید ہو رہے ہیں اوہ جس انہوں نے نبی مونڈی آتے چاہے ہیں یا کلمہ چھوڑ دے یا ایک پالٹی چھوڑ دے ادھا طریقہ میں دسنا آج رات کل صبح نماز پڑھن لگیاں مسلح تے بیٹھ جاؤ سننی شیعہ تو وکھرا مولوی ذاکر تو علیہ دا اپنے ضمیر دی عدالت ہی چلا جا اپنے ضمیر کو لپوچھ دو کردار میں قاتل اور مقدور ظالم اور مظلوم میں اپنا ذاتی فیصلہ کرنا ہے میں قبر دیں تنہائیاں دا فیصلہ اپنے ضمیر کو لپوچھ میرا اندر قاتل نہ لے یا مقدور نہ لے میری اندر دی فیلنگ نہ لے یا مظلوم نہ لے سوفٹ کارنر نرم گوشہ میرے واسطے قاتل واسطے یا مقدور واسطے جو تیرا ضمیر آکھو دے تلبیہ کہا دے اگر تیرا ضمیر آدھے جی نہیں اس فتح کر لے اس مار لے پھر ظہرن تے فاتح یزید دے میں تے یزید نالا کھل نم کھل ناؤ دے نالو کوئی پرابلم نہیں انہوں میں پتہ لگے میرا وہ اٹھے ہاں اگر تیرا زین آکھے نہیں بھئی سنی شیعہ ورادریاں فرقے شریکہ محلے داری اپنی جگہ میں تے محمد رسول اللہ پڑھے آئے حسین شیعہ دے پتر نہیں میرے نبی دا بیت ہے اندر میرا میرے حسین نالے نہیں جی میں تے کل نبی نمو بھی خانے پیغمبر دے بار و بار تے میں جنتی نہیں جا سکتا جتہ کامنا دلال شفاعت نہ کرے میں تے موت آجا میرا اندر مل دے حسین نال میرا دل دے حسین سچ ہے اگر تیرا زمیر آدھے حسین حق دے حسین سچ دے مذہب مرضی دا رکھ لے پالٹی حسین دی رکھ لے مذہب رکھی رکھ سنی رو شیعہ رو وہابی رو دیو کوئی بیعث نہیں پالٹی تے نک رکھنی پہ گی اگر تیرا زمیر آدھے حسین سچ ہے اس دھرنے میں جا مجلس عربی دا لفظے بیٹھنے کی جگہ مسجد عربی دا لفظے سجدہ کرنے جگہ مجلس اتھے آدھے نجھے تھے چند مل کے بیٹھ جائیں پنجابی چنو دھرنہ آدھے اے دھرنہ خلاف ہے تو یزید دے اے حمایت ہے تے حسین ابن علی دی آہ اگر تیرا زینہ دے حسین حق دے اے دھرنے چاہ اے حمایت حسین دی چھ بیٹھے میں بیکھے بندے پالٹی بے دینے مذہب تے بیکھ دینے پالٹی دھرنہ دیتے ہیں یارمی آلے بیٹھے باہر میں آلے بھی تراوی آلے بھی ماتم آلے بھی سننی بھی شیعہ بھی اوہ توں کی دروزہ کیا میں مذہب بیکھا یا پالٹی بیکھا تیر رسول تیرے کل پوچھ نہیں لینا سیاسی حوالے نال دھرنے جان لگیا فرقہ قدی نہیں بیکھیا میرے پتر دی پالٹی جان لگیا مذہب ایک دار ہے میں جان جان لگیا بہت شکریہ بہت شکریہ اس پالٹی چاہ کراماً قاتبین تو لخوا تو کون ہے اس کریم اللہ دے سامنے واضح کر تو کڑا مسلمان اگر تیرے اندر یزید وسط ہے یزید وسط نرم گوش ہے دی کھلن کھلا یزیدی ہو ہاں اگر تیرے زینہ دینے حسین حق تھے اس پالٹی چاہ ایک تیری پرابلم میں موشرتی محلے داری بندی آخمد گریسے دار ہشہ بہشش یہ ہو گئے ہیں وچو تیرے دل لاتے حسین سچا ہے لیکن میں مجلس تے نہیں جانا برادری تانے مارے گی اوہ دو بھی سلوشن ہے مجلس ہو رہی ہے گلیچوں عزدار مومن گزر رہے ہیں سنی شکریہ جا رہے ہیں ہے تو اسے پالٹی دا لیکن تو دھرنیچ نہیں جا سکتا کسے مزدور بلا یار کل تو دہاڑی تے نہ جائیں اٹھ سو میرے کل لیل ہے ایس گلی دی صفائی کر دے بہت شکریہ بہت شکریہ اس طریقے نال بھی تیرا پالٹی شمولیت ہو سکتی ہے انہوں فیل کرا جیڑا شارک تو بھی زیادہ قریب ہے وہ تیرے نامہ امال یزیدی نہیں لکھے گا حسینی لکھے گا کسے مزدور نوہ تیری دہاڑی ہے ہو گئی ایتھے پانی دی سبیل لال ہے سادہ پانی نل کے دوبارے کے بہت جائے جیڑا گزر اس نے پانی پہ لازم اس نے محسوس کرا میں حسینی ہوں دس محرم جلوس نکلے گا ہائے حسین شیعہ ماتم کرن گے تیرے نزدیک ماتم من ہے تیرا ذہن نہیں مند نہ کر اتنی یقین ہے جیڑا جلوس لے کے جارہے ان حسین دی حمایت ہے ادھوی طریقہ ہے تو جلوس نال ٹرپو ہاتھ بن کے ہاتھ بننے تھے جہزنے تیرے اللہ ماتم نہ جائزے ہتھ بننے جائزے ہتھ بن کے ادھے دو فیدے نے مذہبی باچ کی آپ آلٹی بھی باچ گئے نہ تو کھولنے نہ ماتم کرنے بیدتے تھے کرنے لے ہم آستے ویکھنے لے ہم آستے تھے کوئی بیدت نہیں تو نال ٹرپو ہینڈ کا ویکھنے لے پتہ لگے گا باہ میں بن کے ٹردن وچوں حسینی ہیں تیرے نام آیا مالج حسین لکھا جائے گی ہاں یہ میں واضح کرنا چاہنا آج پہلی مجلس سے کسے دے اکھن تے کسے دے چان چوان تے اے تو ڈک بھئی حسین دی مجلس کدی ڈکے جے تو جلوس ڈک دیں تو پھر تم جنے اے تو شیئن دا گھوڑا ڈک میں برسر ممبر اعلانی اعلان کر رہے ہیں خبردار اس بھولے کھچنا ماریا جائیں شبیر علیہ السلام دی مجلس روکنا مظلومِ کربلا دا جلوس روکنا ماتمداری زلجنا روکنا ازاداری روکنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ان ولی اللہ اے سنی شیعہ دا اشعہ نہیں حسین دی ازاداری مجلس زلجنا ماتمو روکے یا جڑا خود یزیدے یا نسلِ یزیدے بہت شکریہ بہت شکریہ ہاں اسنو روکنا نہیں اے تو حسین دی ازاداری روکے شیعہ نالمتھا نہیں لارے تو اپنے نبی دے بیٹے نالمتھا لارے حسین طاقت کتنی ہے حسین اجپاور کتنی ہے اللہ دی کائنات حسین اجپاور طاقت جیڑا بھی شبیر نال ٹکرائے ہیں رسول دے پتر اسنو رزا رزا کر دیتے ہیں پاش پاش کر دیتے ہیں یا میں دوڑی زبان جمعلا کھاں جیڑا بھی شبیر نال ٹکرائے ہیں فرزند زہرہ اسنو کم از کم یزید ضرور بڑھا ہے کم از کم کسے حوالے نال شبیر دے مشنیچ نیگیٹیو رول نہ کریں چاہے تو سننیئے چاہے شہی ہیں شبیر دی ازداریچ نیگیٹیو رول کریں گا متھا حسین اللہ لیں گا بعض بندے اپنی شریکہ اپنی انا بچانواستی ازداری رو کریں میں تھے نہیں مجلس ہونڈ دینی پھر میں متولی یوں کی مکرام دینی غلط ہے تم تو شبیروں نہیں منعا معاف کرنا تلق ہے لیکن حقیقت ہے میرا حسین محبت در سے تو شیعہ ہو کے شیعہ تے کیس کر رہے ہیں کی منعا تو حسین یعنی تو اپنی خواہشات و انا حسین تے قربان نہیں کیتی علین ولیلہ چھوڑ دینا پھر جو میں کہہ رہا ہوں تو علی سامنے تو ان سمجھ آ رہی ہے کتے گئے نہیں لولا کتے گئے ہیں وہ چھتی ملکان در بادشاہ کتے گئے ہیں تخت کولے تاج کولے شائی کولے حکومت کولے گھوڑے کولنے جنگ جو کولنے سپا سالار کولنے مفتی کولنے کاری کور میں حافظ کولنے سب کچھ ہون دیاں نو لک ایک پاسے بہتر ایک پاسے نو لک ہے کتے گئے نو لک نام و نشان نہیں اس پلی دا اور جڑا اپنے آپ نے چھتی ملکان در بادشاہ آئے آئے داؤ کے علیہ نو لکھ دا نام و نشان نہیں شبیر دا جتھو جانوی گزرین ہو بھی سرات مستقیم آئے 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 اللہ توڑے ہاتھ سلامت اللہ توڑے ہاتھ سلامت جی اتھے ہی اتھے ہی لبیق یا حسین لبیق یا حسین لبیق یا حسین میری سب تو بڑی داد ہوئے گی اگر میں کسے ذہن نہیں کچھ چیز ڈیلیور کر لئے میری سب تو بڑی داد ہوئے گی تسیح حسین دے میرے سنی بھائی تسیح مہمان ہو عزید بادشاہ دے نوکر آنے مہمان دہور قانونے نوکر دے اپنے حدود میں کابض نہیں شیعہ حسین دے جیلے شبیر دے مہمان بن کے آرہے نے شیعہ دہ حق بن دے نوکر بن کے ادھی ریسپیکٹ کرو کوئی سنیتیں ٹھوکر بھی مارے اے سوچ کے ہٹ جائیں ہو سکتا در درجہ زیادہ ہوئے گا میرا حسین نفرت نہیں دیندہ میرا حسین محب کسی طریقے نال پازیٹیو رول کر دے حسین دے میشہ نہیں چاہتا مت دنیا سمجھے شیعہ بانی نے پھر ساجے شاہ بانی اشریدہ نہیں بھائی اے رسول دے پتر بندے چوندے نے اے ذکر دہ بانی میں تو نہیں سنی شیعہ نہیں ذکر دہ بانی خود خدا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ حُسَین مسجد بولا رہے ہیں راشت تھوڑے ہیں بہتر فرقہ مجلس تو روک رہے ہیں راشت زیادہ ہے بہت شکریہ ہے پھر سمجھو تہتر فرقہ مسجد بولا رہے ہیں سنیہ دیوی شیعہ وحاوی ہیں سارے اندر راشت تھوڑے ہیں بہتر فرقہ نہ جایا جے غالی نے مشرق نے اے پٹ دے نے صحابہ اکرام براہ دے نے کون صحابہ اکرام دمن کر ساڑھے بیچاہ کے بیٹھ پھر بھی تھے راشت زیادہ ہے کیوں وجہ کیے مسجد ایچ راشت تھوڑا کیوں ہیں حسین دے ذکر ایچ راشت زیادہ کیوں ہیں میرا خالے سارے بندے متلاشیاں نے حق بیٹھے مسجد جا کے سجدہ کرنا تیری میری ذاتی ذمہ داری ہے کاروبار چھوڑ کے حسین دے ذکر چاہنا تیری ذمہ داری نہیں وعدہ خدا دہ حسین میں گھرہ جو بندے نہ اٹھا ہوں میں رب العالمین تیرے حد سلامت بھائی تیرے حد سلامت بھائی تیرے حد سلامت بھائی تیرے حد سلامت بھائی فرزند زہران الخدا دوالہ ساڑھی اکثریت اسی غریم ملک میں لیٹڑا بازیتیوں نے جڑے دہاری لاکے درات گزارہ کر دے بازیوں سے جڑے ریڈی چھوڑ کے آگے کیوں یہ دہ مطلب کوئی طاقت ہے جس تیرے کل کم چھوڑا کے اس مٹیاں تے لیا کے بیٹھا دیتا ہے یہ حسین نال خدا دہ وعد ہے حسین جتھے جتھے میری توحیدہ تذکر ہوئے گا اتھے اتھے تیری حسین دہ پرچار نہ ہوئے تو میں عادل ہی نہیں رہنگا وہ شما کہ آپ وجہ سروشن خدا کر شکریہ دا کیتا کر مٹیاں تے بے کے بانی شکریہ دا کیتا کرے کہ الحمدللہ ایس دوریچ اللہ ساڑھے کلوں شبیر دیاں ڈیوٹیاں لے رہے ہیں اس دنیا تے رشد اے رہے ہیں توں کیوں بلائیا گئے تھے یہ مطلب ہے تو انتخاب حسین دی مادہ تیری تے نگاہ کرم شبیر دی مانی توں عام نہیں توں مالک اللہ چنیدیں توں پاکیزہ مان دی آغوش دی تربیہ دا سرے اللہ اکبر آؤ اس گھرنالورتن بڑھاؤ یہ دس دن علیہ دا جذبہ ہوئے آج حسین دی مجلسی بے کے وعدہ کرو کوئی بندہ کل بغیر وضو دی نہیں آئے گا نہیں کر سکے اتھے آگے کر لو پھر روحانیت زیادہ ہوئے گی گھروں تو رو تُسی حسین دے مہمان بڑھ جاؤ تُسی قدم قدم میں حسینیت دے حصہ رہے چھو میرے جا گندہ گناہگار بندہ مارجے پہلے فون کر دیو بابا جی بیٹھے ہو شاہران دی فاتحہ واس دی آنے میرا وارث بیٹھ کے نہ ہوئے تو زیفاتحہ نہیں آنے اس صرف سوچ کے گھروں آمنا حسین دے کوئی وارث بہے کے تیرا انتظار کھا گیا میں خوش آمد کراں میں لانتے ہی آم راتی چند لیٹر چڑھے تو صبح تیاری کی تیئے کئی دیو وارث نے جنہے شاہ میں جو راتی آکے بہے کہے دے میرے حسین دے مہمان آمان یہ سوچ کے آمنا باوضو ہو کے آؤ اتھوں آکے ذا کرتے نہیں رہنا اپنی کمائی کٹھی کرو اپنی کبردیاں تنہائیں دا سامان تو سجد کبھے نظر مارا رہا ہوں پیشلے سال کتنے ساڑے دوستان جڑے مجلس سے چاہوں ایس سال ایس محرمج کوئی نہیں اگلے سال ہو سکتا ایسی نووی ہے یہ دس دن علیہ دا جذبہ ہوئے تیرے ایلے سننا دوست نے اگر تجھ کھلو کے حسدہ ہیں آجوں مجبور ہوگل پوچھ ہمتے کی بڑیاں یارت ہیں خیر ہیں تو حسدہ نہیں اگر کربلات ان چینج نہیں کیتا تو پھر نہیں تو چینج ہوئے پردیدار بیٹیاں بہناں ماں وادیاں اللہ تو ان اجازت دیتی ہے تو اسی اچھے تو اچھا لباس پاؤ خدا تو انہا لوگ کی تہت تو اسی زیور پاؤ لیکن پلیس جانے محرم دو ہے کہ اپنے بھڑکی لے لباس اتار دے ہو کالے لباس پاؤ یہ سوچ کے اپنے سونے دے زیور لا دے ہو جن رون چلے یہاں اس لحے دے پایا میں صدقی ہواں میں صدقی ہواں اتنے مرد و مستورات آ رہے ہیں اگر علی و علی اللہ پڑھنے ہیں اگر تیرے اندر حسین ہے یہ سوچ کے پردیدار دے سامنے نظرہ نیمیاں کر کے گزری پتہ نہیں کیڑے برکیچ کیڑی ہستی آ رہی ہو زین اچھ رکھنا یہ تھے جنت بھی بہت سستی ہے جہنم بھی بہت سستی ہے تیری تھوڑی جی مسٹیک تین جہنم لے جائے اپنے بادشاہ نال تلق ٹھیک رکھنا سارے کو نگا آ رہا حسین نال حسین دے مشن ہی چلو نمبری نہ کرنا اپنیاں بیٹیاں چھوٹیاں نے کل اے امین نے ازاداری دی کل اے وڈیوں کے ماں بڑھیں گی انہوں نے سمجھاؤ بیٹا اے بالیاں اتار دے ہو بچیاں نے بہت پیاری ہوں دیاں نے نہیں کیوں میرے نے میرے بابا پوائے دے انہوں نے پیار کر کے سمجھانا بیٹا تیری جی ڈی حسین دیکھ دی ہے یہ جنہوں شمر مار دائیں میٹا میں تیرے ہتھا نال حار یہاں شمر ہی جلہ ہے کل ڈے باندھ رہے نہیں اس طریقے نال حسداری دی تربیہ جوئے گی تیری اولاد دی تربیہ جوئے گی گھروں ٹھرو ذہن اچھ رکھے ٹھرو واپس ہم میں جھولی بھار کے ہوا ہو سکتے میری آخری ہوگئے ہو سکتے کل ڈی نصیب نہ ہوگئے اس گھر نال تعلق رکھو گے ورطن بنا ہوگے حسین تیرا ادار نہیں رکھے گا میں حلف دے سکنا میں بڑھ جڑا اللہ دا نانے دا نہیں رکھ دا تیرا میرا کی میں ادار رکھے گا دو دن پہلے محرم توں ایک مومنہ محبہ ہے کنیزہ سیدہ ہے اٹھاوی زلحہ جنو بیٹا جمان فوت ہو گیا دو دن قبرتے بہن کے رو رہی ہے دوسری دن شام دے ٹیم آسمان تے چند محرم کا نظر آئے روندے روندے اتھروں پونجلے سے پتر تی قبرتے ہتھرہ قدی اللہ دے حوالے ہون ہون روما جدی لاشتے بہن اللہ پتر یاد ہی نہیں دس دن قدیوس مجلس قدیوس امام بارگا کوئی یاد نہیں پتر ہوتھے ماتم کر رہی ہے ہوتھے کر رہی ہے یارہ بارہ محرم لو سوئیں دی مجلس ہوئی اجتماعی دعائی نظر نیاز ہوئی زاکر اپنے گھار مومن اپنے امام بارگا خالی ہو گیا دنیا تی کوئی پتر یوی فوت ہو گیا ٹردی ٹردی سرکار وفاد علم تے لے آگئی یبن السیدہ یبن الزہرہ باب الحویج مولا توڑی سوئیں ہوگی ایک وین آج پتر دا کریں چل دی ضعیفہ ماں ٹردی ٹردی قبرستان آئی ہے چار دیواری کوئی نہیں قبرستان دی دوروں خیر میرے پتر دی شران دی کوئی بی 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 ہے پہلے سوچے سیاد کوئی شاہی کر رہی ہے ہدی میں قریب آواں تو انج رہنی بیٹھی رو رہی ہے ہدی بیٹھی انج نے میٹھی تے زانو بلاندے زانو تے ہتھ نے ہتھاؤں تے مت ہے کالی چادر ہے ہتھ پیر بھی نظر نہیں آ رہے رو رہے نہیں ادھی میں نیڑے ہو کے کنڈالے پاسے سنے آئے تے پیادی جائی بیٹا جے تیری روت نہیں بیٹا تو جوان نہیں چلا گیا بیٹا تو مانو بے زہرہ کر گیا پاکو گیا مومنہ نو کنڈالے پاسے کھلو کیا دیئے ضعیفہ بی بی پردے دار اٹھو ذرہ سمبلو میرا دنیا تھی کوئی پتر آئی دو دن پہلے محرم توں میں تھے دفنا کے گئی ہوں میں نے پک کے میرے پتر دی کورے تُس ہی اپنے سنبھالو یہ تو ہڑے دی نہیں تُس ہی بھول گئی ہو میرا خالے لی سونی روحانیت ہر بندے دی ہائے نکل جائے گی جیسے لاکھے نہ بھول گئی ہو بر کا پوش رو کیا دیئے میں بھول نہ لی کونوں فرمایا میں تیرے محمد دی فاطمہ تُسنا آخرین بھائی آخرین بھائی میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں میں تیرے نبی دی بیٹی ہوں میں فاطمہ تُساہرہ قدمتِ ڈھگ پئی بنتِ مصطفیٰ یادگارِ رسول اللہ بی بی بھائک میرے پتر دی کورے تُجھے کیوں بیٹی ہو فرمایا میں کسے دا کوج نہیں رکھتی تو دا دن میرے غریب نو رون دی رہی ہے نا میں تیرے نو رون آئی تو اِنہ نال ورطن بنا کے بے کتنے لج پال آغا نسیم انباز رزوی درجات دی بلندیوں نے وہ فرما رہے ہیں کہ جس لئے شہزاد علی اسکردہ وینو بے نا پردیچ بیٹھی مومنہ ما اپنا جھولی یا لکڑ کے صف ہوتے رکھ چھو وہ فرما رہے ہیں میں عزام میں نا تیرا پتر نہیں روئے گا نہیں روئے گا تیرا بیٹا انہیں کیا وجہ کیے فرما رہے ہیں نسیم انباز رہے ہیں یہ تھیلی اسکردی مجلس ہوتی ہے پردیچ اسکردی ماں باگ دیئے تیلے کوئی مومنہ ماں اپنا پتر اسکردہ صدقہ مٹی تے رکھ دیئے مٹی تے نہیں رباب ہتھا تے لے تے رو رو کیا دیئے تو میرے پتر رو رو میں تیرا پتر کلا ہوں آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین تلق بڑھاؤں اے دن اربنن دے دن اے دن اپنیاں گناہ دی مافی دے دن سال بہر کی تے گناہ بخشوان دے دن بھائی بہت کریم نے وہ تیرے پوت پیار کر دے میرے کوئی الفاظ نہیں میں تین واضح کر رہا ہوں من علمین دی قسمیں تیرے والدین تو زیادہ آلے محمد تیرے نال پیار کر دے جیلے رون علازہ دار ماتمی کبریج پہلی را جاندے مانوس نہیں ہوں دا کبر نال پتران دی یہ چون اولاد چون حسد باغ چون اچانک کبری چاندے پریشان ہوں دا کتے آگیا میرا پتر نہیں میری دیوی نال نہیں آئی تیقبر دی سرندی وازندی نال نہیں پریشان اسی نال آئی کونوں فرمائے اسے دی ماہ جنو مٹیاں تے بہ کے روز ہوں گا میں تیرے حسین دی ماہ میں تیری مدد واسدے آگے نہیں میں صدقی اوپ ہوں رو لیا سونا گریہ ہو گیا ایک وین کریے اما حسین دی کسے نفالی نہ لٹائے پھر دعائے امام حسین دا سونا گھر بنا لے پیر ساجے شاہ جی واسدے دعا کرو یار فرد بائے دو کے مہین برادے مشہن اچھ بڑی افت کر دینا یقیناً ماجور من اللہ نے اس تو زیادہ آج رو گئے میرا بھی دیلے میں نبی دی بیٹی دے دکھان دا ایک وین کر رہا چونکہ آغازیں کربلائے دکھان دی ابتداد انا سیدہ زہرہ قدی کربلائے سیدہ دین دے خیمن وگ نلگ دی جے مدین محمد دی دی دا گھر محفوظ رہا اوئی چنگاریان جڑیاں بچ گئیں کربلائے کے بڑا کٹھیان میں صدقی اوپ ہوں ایک وین کل تفصیل نال میں اپنا موضوع شروع کر لانا سیدہ میں میرا سنی بھائی میں ذاکر نہ سمجھ میں چھوٹ بول کہ تُو کی لے جانگا میں اپنے جلالیاں لے لے علمہ دے درمیان کل ہوتے ہیں میں حلف دے سکنا موئی نہیں نبی دی دی مانی دی آفرین بھائی آفرین بھائی جنہ دی آئے نکلی موئی نہیں ماری گئی ہے زینب میرا بہرمہ آج بھی پردہ غیبہ تی چرو رہے ہیں میرا سلام میری اصدادی تے المقصوراتِ ازلاحا جدے پاس سے دیاں پس لیاں ٹوٹ چکی ہیں شکستہ پہلو عالم دین وجلس پڑھ رہے ہیں آدھین میں ہی جملہ پڑھے ہیں میبی پانگ دیاں پس لیاں ٹوٹ چکی ہیں مجمج گریہ ہوئے ہیں بے بس مندر انہیں گریہ دے بات دعا ہوئیے دعا دے بات نظر نیاز ہوئیے مجمع چلا گیا ہے ایک نوجوان کلہ ہی بہ کے رو رہا ہے وی پنجی سال کہ وہاں دن میں دعا کر رہے ہیں جوان دا رونا بڑا اکھا ہوں دے آدھین میں ادھین پیار آیا ہے میں قریب چلا گیا ہوں مطح چمیں بیٹا تو کس زیم مہا دا پترے تیری مانو تیری گیڑی سونی ترویت کی تھی محمد دی دینوں کیڑا پہ بس رو رہے ہیں آدھین میں دلوں دعا دے رہے ہیں اللہ دین اپنے دو خلطوں محفوظ رکھی اس نے ہچکی لگ چکی ہے جو میں رو رو کے بندے کھولنا ساملنے ہوئے آدھین میں دلوں دے رونا نہیں رک رہے ہیں میں پوچھے بیٹا پہلی واری مجلسی چاہے ہیں آدھین میں کبھلا میں آگے بھی سون رہا ہوں آج کے بڑھنے آدھا جی آج جنہی رویت پڑی ہے میں پہلی واری سون رہا ہوں کیلی رویت تُسی پڑھے ہیں نا محمد دی دین پسنیاں ٹوٹنیاں فرمایا ہاں میں حوالہ دیا ہوں ہاں کیا نہیں حوالہ نہیں چاہیتا کہ بھلا میں نے جملہ نہیں پہ بولا کہ مطلب اس نے سون کے رو کے دور گئے انہوں نے نہیں پتا میں نے پتا لگیا جملہ کی یہ کس طرح اس نے کہا میرا فیلڈ ہے میں میڈیکل سٹوڈنٹ ہوں میرا سرچ کر رہے ہیں میں بون سپیشلسٹ ہوں کہ بھلا میری میڈیکلی سینس دی تحقیقیں جس مریض دی پسنی ٹوٹے جائے او دیکل اصا نہیں لے میں اس کا احمدہ تان رونا پچانوے دن محمد دی زندہ کیا مرحبا 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 کیا بات اداو کیا لیت میں سوچ سوچ کے رو رہے ہوں بس لیاں ٹوٹ گئی یعنی کہ زینب دی ماہ پچانوے دن ساکی میں لہندی رہی چھوٹے ہو چکے نسا ملکہ حبش رویت کر دینے آخری ایام میں جماعتی اسحانی دا چاہنا چڑھے نا تے بہت اکھے چھوٹے چھوٹے سال ہیں دی ایتھے ہتھ رکھے فیضادی کی دن میں مسولد سامنے بیٹھ کے میں کیا سیدہ یادگار رسول اللہ میں ایک گل کرنی ہے فرمائے ہاں فیضہ بہن بول فرمائے تیسرا مہینہ بیوی پاک پتر توڑے سامنے آکے کھلون دینے تجھے پتران نہیں ویخ دے کیوں نہیں ویخ دے تجھے بی بی میں ویخ رہی ہو نہیں نکے نکے پتر دے توڑے نال گلہ میں کر دے روندے بھی دے تجھے پتران دے سامنے تھلے موکہ لندے تجھے کیوں نہیں اتے ویدے ایڈا ڈا ڈا روندی دے روکیا دی فیضہ تون دا سامنے کی میں ہوتا بیکھا جدن مار دیان میرا حسن بیکھ رہا فیضہ بین پتران زامنے مارا میں صدقے ہوں وہاں میں صدقے ہوں وہاں میں صدقے ہوں چلو میں ہوں شہن شاہ نکمیدہ جملہ پھر پڑھا آدمی کسے بندے میں انگل سنائیے صبح دا ناشتہ کر کے میں آفیس جا رہے ہیں تو میری بیوی کو بیعث کیتی ہے بیٹی درشتے دے بارے تقرار کیتی ہے میں غصہ لگیا میں بیوی نے چاٹ ماری ہوں روندی اوسکا مریچ میں روندہ غصہ نال دفتر چلا گیا گھنٹے ڈیڑھ بعد میں نحساس ہو گیا میرے کل غلطی ہوئی ہے غصہ میں آ گیا اس سے واسطے آمینہ دلالدہ فرمانے غصہ حرام ہے کیونہ میں نے یقین ہے میری بیوی ناراض ہوگی میں چار پنج وجہ واپس جانگا میں ناراض بیوی نو رازی کرانگا غلطی ہے میری ادھ میں پنج وجہ واپس گھا رہا ہوں میری بیوی میں محسوس ہی نہیں کر آیا وہ نہیں کھانا پانی چاہے رکھی ہے میں کہ بیٹھ میرے سامنے میں یہ نہیں کھانا کھانا ہوں صبح جڑی گل ہوئی ہے پریشانہ میں تو میری زندگی دہم سفر ہے اولاد سنجی ہم دیئے جتنا تیرا حق کے بیٹی تھی اتنا میرا بھی حق کے غصہ لگئے تو اپنے تقرار کیتے ہیں میں تین مار رہا ہے میں کل نبی نو مو بے خانا ہے میری غلطی ہے میں معذرت کرنا ہوں ادھ میں جس سے لیا کھانا میں معذرت کرنا ہوں اٹھ کے لوتی ہے دن نہیں میرا بھی حق نہیں بڑھن دا میں بیعث کیتی ہے مردیں تین غصہ لگئے ہیں اب گمی کٹھین رہا ہے آج اکمین الوادہ کار لے کے بول ادھ کے بلا پہلے رون دی کھلوتی ہے پھر میرے پہریں جب اہ گئی ہیں میرے قدمہ تھی حطرہ کیا دی جس نبی نو بننا ہے اس سے رسول دواز دائی سو بھر ہی غلطی ہوں دی انہیں غصہ ہوں دائی آج دے بعد اکمین الوادہ کار آج دے بعد من مارنو بھی من وکھ نے لے جائی من دین دے سامنے کیوں گا دے یہ دھونتے چھپ کر کے دفتر دور گیا میں چھپ کر گیا اوہ ایک میرے یہ دیا آلے پہنگ رو دیا داؤ کے آلے 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 آ قرآن میں سر ترکھ دینا نکی جائی زینب اوہ دی رہی ہے دماغ مرین دی رہی ہے رو رو کیا دیا اینا مارو میری امہ دے چھڑا آفری 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 میں صدقے ہو کھوں غسل ہو چکا کفن ہو چکا آخری حصے دہ میں کمین کرا غسلو کفن نبی دی بیٹی دہ ہو چکا رات آدھو تو پہ ڈھل دیئے تے علی سیدہ دا جنازہ تیار کر کے فرمارن حلو موو تزویدو عن زیارت امکم یا اولادی آؤ میری ساری اولاد مانو ویدیا کرو مان دا موو اکھو میں توڑی مان دا جنازہ چاڑ لگا مولے متقیانہ دن سارے آگے سیول حسین حسین نہیں آجا علیہ دن میں پتن و بلان ویڑی جنے کے لیاں تکل لئی بیٹھے موڑے تحت رکھے دن اٹھنا مان دی تیاری بن گئی ہے اروندہ میری اولوکس پنچ چھ سال نہیں ہمرا فرمائے بابا میں انہیں نہیں ملنا کیونے مل نہیں فرمائے بابا میں انہمہ بلائے کس طرح فرمائے کہ میں ویڑے آمدہ ہی ماں مسلط ہوں دیئے میں نے ویڑے کیا انہیں دووے بھائیں بدان دیا آؤ میرا پیارا حسین میں امہ امہ کر کے مان دی جھولی جبان بھائی بابا ایک واری امہ نوکھلو اونج بلائے جی میں اگر بلان دیا بابا وہاں بول سک دیئے کفنچ بطول کلام کر دیئے مریم کفنچ بول لیا جی عیسان بلائے جی اس میری امہ فکر مریم ہے گو کفن پا بیٹھئے لیکن کلام تے تک قدرت رکھ دی امہ نوکھلو ایک واری اونج بلالے بابا گر نہیں بلائے گی تے میں کو چوکھے دن تے مدینہ نہیں رہا نا کل پرسوں ترسوں میں مدینہ ٹور جانگا بابا اے وطن تو آڈے نگریاں شہر تو آڈے میں تے جنگلہ نا مسافرہ جتے ہور دکھنے میں وی لے کے ٹور جانگا آج ملنے تے میں اسے شرط ملنے امین بلالے داؤ کے علیہ درہ دویلہ امیر المومنین دی حویلیے پنیا سالانگرے مٹنے تے کھلو تے علی اُتھے آئیں جتے محمد دی کفنی چائے پہلی باری امیر المومنین اُچر انہیں نے علی دی داڑی چوہنجوں پہ کر دیان تے آدھیان زہرا میں نہیں پیادا پہڑے چے بادشاہ کھلو او کھلو تے جن کنگی کر دیا وار ٹوٹ دائی تے ترہ ترہ دن رون دیا اے او پیادے جتے بدن تے بارش دیا کڑیاں وسدیاں آن تے رون دیا اے او پیادے ایک واری میں نونج بولا جو میں مریم بولایا یہ لیا قرآن میں سارتے رکھ دینا علیہ دے نے پتہ نہیں کتنا پیار کر دیا ایما جڑا ہاتھ پچانوے دینا چھپا سے تنائی اٹھیا غسل دے ویلے نہیں کفان دے ویلے نہیں میں گل مکیئے زینب دیما دے کفان دے باندھ کھلنا ناکوے میں جڑا ہاتھ بھو سلدے ویلے نہ اٹھیا تو میں ہاتھ ودا کیا دیئے آہو میرا بھجد گھونے دولا آہو میرا کربلا دا مسافر بچگا آہ آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی میں صدقی آفرین بھائی آہو میرا بھائی دریاں بھائی مانتے تسا مریوان آلا علیہ دن اس انداز نال بطول بولا ہے ویڑی جھ کھلو تا حسین بھج پہ آکے ماں دے گل لگ گئے جڑے ایڈا سونہ جڑ پہ آہو میں توڑے مزا جان دیکھ مین کرا علیہ دن میں ڈٹھے بطول کفانے چھوڑ کے پنیا سالان دے پتر دا قدی سجیوں گل چھو دیئے قدی کھبیوں گا رو رو کیا دیئے ماں صدقی کربلا لے وہ سے آج لہلہ خدر میں کوئی نہیں ہونا جڑڑ بھینہ دے سامنے ہوکے سجدے کر رہے ماں تے پتر سنلاز نال پہ مردیان اللہ دا عرش پہ اللہ ہی جبریل نازل ہویا حت بن کے پیاد یا علی اللہ پیاد کوئی واصلا حسین ماں دے جنا دے تو ہلا کیوں جبریل اللہ پیاد جدر دے ماں پترگاں لگے نہیں میرے عرش تے دلدل آئے میریاں ہوراں دیوال کھول گئے میرے نبیان دیا پکاں جھڑ پئی ہیں علی روہ کوئی واصلا حسین ہٹا ہے جے ان یہ مل دے رہے میرا ارزمین تے دہان آلائے علی ہر چند کوشش کی تیئے قدیس جے بازو تے بوسے حسین قدیس جے پاسو چمدنے رو رو کیا دن باز کرو میرا نبیان دل سلطان باز کرو میرا شفی روز جزا باز کرو میرا نبیان دلاج بچڑا بندہ شیعہ او دیعائے ضرور نکل سے علی ہر چند کوشش کی تیئے داو کیا لیا حسین ماد گال چبائی نکڑیا حدو اللہ دا عرش مدزل زلزل آئے کرینا یرہ زمین تیڑے پونگا اللہ جانے علی ان کے خیال آئے علی ہک کو گل کی تیئے حسین آل شپیل دیا باہی چھوٹ گئی ہے علی پتر دے کانال مولا کیا دن اچھا مرضی اپنی گر او ایک میری زینب دیوال کھل گئی ایک باری ایک میری یاد یاد بر آخرین آخرین بھائی آخرین بھائی آخرین بھائی بھائی آخرین اللہ جو یاد آخرین میں صدق آر آز دے او ایک میری آلی آدھی جادر لہ گئی بھینا دے کھلے وال سنکے بابا بابا کر کے پیغدے گل لگیا آج پہلی مجلس یک محرم میں سوچ کیا آج علی آدمی یو تیرا حد سین تیع وے جیدے میرے سنی بھائی یو شروع آئے کر چھوڑ نا دے مزاج آج آگ آگ آئی آدھ را دو آئی ماد جنا آئی گھار بھی اپنا آئی مان پتر مل آئی ہٹ آم آل 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 آئی آئی چھوڑ آئی 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 دھی میل لڑ آئی 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 آپ سرین بھائی آپ سرین بھائی اللہ زندگی دراز اللہ زندگی دراز کرے تسیدہ سونا ماحول بنا لیا ایک مہر میں ہور کرا ورنہ یہ تھا ہی میں چھوڑ دینا بوسیانال منتنال علی ہٹایا قبولیت ایک آخری دعا منگیت میں ممبر چھوڑا اللہ نہ کرے سننی بیٹھے ہو شیعہ بیٹیاں بہنا ماما پردے پیئے سننی آنے شلت چھوٹی اولادی ماں نہ مر جائے میرا قائمین معاف کرنا میرا شعور اتنے میرا ذین اتنے میں اپنے معاشرے دے بندیاں معاشرتی مثال دے کے سمجھانی بچہ چھوٹو ماں مر جائے یکدم رشتدار برادری بچے مرد اور تاں بیڑے آ جاندے بچے نے ایوی نہیں پتہ ہوں دا میری ماں مر گئی ہے بچہ چھوٹا ہوں دا رشتدار بھول جاندے ہو دے نال خیٹن لاپیا ہو دے نال چھوٹے بچیاں نو سے لے سا سن دے دا کیا لیا جدن جنازہ مکدہ موکانی ٹورویں دینے مہمان ٹورویں دینے بیڑا خالی ہوں دے تے پہلی رات آن دیے جنہ بچیاں نو ماما دے بغیر نیدر نہیں آن دی بیڑا خالی ہوں دے وہ ماما دے بغیر نہیں سکتے مہمان دی خالی چار پائے کدھی اس پاسے کدھی اس پاسے انہوں نے اممہ نہیں دیس دیے نین میں مردی کر سمینڈا ہو کیا لیا علی زہران دفنا کی اپنے حجرے چبادل پہ کر دیان فضا دیوال خوشے ہوئے رونی علی نے حجرے چاکیا دیئے یا علی نماغ مکا ایک اور قیامت آگئے ہے فضا کیڑی قیامتیں فرمایا پہلی راتیں زہرانگار کوئی نہیں ذراوے تیری شرمالی زینب مٹیاتے پہید تیری پاگ دوار سمیرہ حسن پیاروں گے یا علی کتنی دیر ہو گئی یہ پورا گھر بیکھئے چھوٹا حسین گارچ کوئی نہیں ہے علی بھجد مسجد چائن کوئی نہیں ہے علی قبر محمد آئین کوئی نہیں ہے دعو کیا لیا علی آدین میں اتھے آیا جتھے محمد دیدی قبر ہے آدین میں جتھے پنیا سالان دا مادی قبر نال ستا پیائے دے رو رو کے پیاد کی میں چننے نے ٹکڑے آئیو کا سب دے کی میں جان یہ لاشک بردی ہو کی میں بازو چاہا لانت اللہ علاقہ لانت اللہ علاقہ